بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم I hope all of you are fine and doing great My name is Dr. Nour Fاطma Welcome back to my channel آج کی ویڈیو ہماری ایزیلک ایسیڈ کے بارے میں ہے میں نے ایزیلک ایسیڈ پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ کے بہت سارے questions سے ایزیلک ایسیڈ کے بارے میں تو آج میں ان questions کا جواب دوں گی اس ویڈیو میں ایزیلک ایسیڈ میرا بہت فیورٹ پرڈکٹ ہے سکن کیئر میں بہت safe and slow طریقے سے کام کرتا ہے hyperpigmentation کے لیے acne کے لیے rosacea کے لیے fine lines کے لیے بہت اچھی چیز ہے چلیں جی تو ویڈیو کو start کرتے ہیں پہلے آپ کا یہ question تھا کہ کیا یہ safe ہے تو جی بالکل یہ safe ہے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو without prescription بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ نے اس کو استعمال کرنا start کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ تہلے اس کو 10% سے start کریں اور پھر آپ 20% پہ جائیں اچھا جی تو question number two ہے کہ کیا آپ اس کو long term کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل آپ اس کو long term استعمال کر سکتے ہیں یہ basically mild اور moderate قسم کی acne کے لیے use کیا جاتا ہے لیکن اگر جیسے کہ مجھے اب acne نہیں ہے لیکن میں اس کے باوجود دی اپنی skin tone کو اپنی hyper pigmentation کو بہتر کرنے کے لیے use کرتی ہوں تو میں اس کو long term میں آرام سے استعمال کر سکتی ہوں جب تک میں چاہوں اس کو استعمال کرنا اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے question number three تھا کہ کیا izelic acid کو morning میں use کر سکتے ہیں یا پھر صرف night routine میں ہی use کرنا چاہئے تو جی ہاں بالکل اس کو ہم morning میں بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ کہ pregnant females یا پھر ایسی ماں جو بچوں کو feed کرواتی ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو جی بالکل pregnant females یا پھر lactating mothers کے اندر جب deep break out کا problem ہوتا ہے تو doctors یہی recommend کرتے ہیں ان کو لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کیا آپ اپنے gynecologist سے ایک دفعہ ضرور consult کر لیں اس کے بارے میں اس کے بعد یہ question تھا کہ کیا یہ irritate کرتی ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے اور صرف 10% لوگوں میں یہ irritate کرتی ہے 90% میں یہ irritate بلکل بھی نہیں کرتی لیکن اگر آپ نے اس کو ابھی use کرنا start کیا ہے تو دہتر یہی ہے کہ اس کو آپ اپنی skin care کے سب سے کرتی ہیں یا skin chyp chyp dh chyp تو میرے خیال سے یہاں پھر mostly dermatologist کی یہی recommendation ہوتی ہے کہ safe یہی ہے کہ آپ اس کو نہ استعمال کریں اس کے بعد کیا آپ اس کو نیا سینمائیڈ کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو جی بلکل جی ہاں آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کا result 100% آپ کی skin کو ملے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو نیا سینمائیڈ کے ساتھ ہی use کریں اس کے بعد جناب ایک اور question یا جو میرے خیال سے مجھے آپ بتانا چاہیے کہ آپ وائٹننگ کریم کے ساتھ کبھی بھی ایزلک ایسٹ کو use نہیں کریں جس دوریشن میں آپ اپنے وائٹنگ کریم use کر رہی ہیں اس دن آپ نے ایزلک ایسٹ کو بلکل use نہیں کرنا ورنہ ایزلک ایسٹ کے فائدے کی بجائے اس کا نقصان ہوگا اچھا جی پاکستان نے جو available ہے mostly وہ سکن اور رن کریم کے نام سے ایزلک ایسٹ 20% available ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی کمپنی کا بھی ہے تو آپ بجائے اس کے کوئی expensive سا ایزلک use کریں آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور پھر آپ خود بتائیں گے کہ اس نے آپ کی سکن کی اوپر کیا miracles کی آپ کسی قسم کی سٹیروائیڈ use کر رہے ہیں بے شک وہ آپ کسی پلز کی صورت میں لے رہے ہیں یا کسی کریم کی شکل میں لے رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی کورس کمپلیٹ کر کے پھر آپ ایزیلک ایسیڈ use کریں اس کے بعد ایک کام کی بات یہ کہ ایزیلک ایسیڈ کو آپ نے کبھی بھی ایسے کلینزر کے ساتھ use نہیں کرنا جس کے اندر الکوہل ہو کسی بھی ہارش کیمیکل پرڈکٹ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا کسی بھی اس فرنجنٹ کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا پیلنگ ایجنٹ یا پھر تنگچر کے ساتھ بھی use نہیں کرنا اب میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں سپوز جب بھی ہمیں کہیں زخم ہوتا ہے تو ہم اس کے پر پائیوڈین use کرتے ہیں پائیوڈین ایک ہارش کیمیکل ہے اگر ہمیں زخم ہوتا ہے ہم الکولک پیچ use کرتے ہیں وہ پیچ use نہیں کرنے اس کے بعد جناب اگر آپ اس کو use کر رہے ہیں تو اس کے دیورنگ آپ نے بہت زیادہ سپائیسی فوڈ یا بہت زیادہ باہر کا فوڈ نہیں کھانا اس کے بعد ایک اور کام کی بات یہ بہت زیادہ ہوت چوکلیٹ ہوگئی کافی ہوگی وہ آپ نے use نہیں کرنا ان کی وجہ سے سکن کے اوپر ایکسٹرا ایڈیٹیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہتر یہی ہے سیف ہی ہوتا ہے کہ آپ جس دیوریشن میں اس کو use کر رہے ہیں بہت احتیاط کریں ای ہوپ کہ میں آپ بہت سارے کنسرن ایزیلک ایسیڈ جو ہے وہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیئے ہیں اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا میں ایک نیو ویڈیو بنا دوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر کسی اچھے سیف این سلو ایکنی کے یا پیگمنٹیشن کے کسی ڈرگ کے بارے میں اگر آپ سرچ کر رہی ہیں تو ایزیلک ایسیڈ ہی وہ ہے اس کے بارے میں بلکل پریشان نہ ہو اور اس کو آج سے استعمال کرنا شروع کر دیں اللہ حافظ